اسلام علیکم میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیک چک پاکستان آج تین چار موضوعات کے اوپر بات کریں گے پہلے نمبر پہ بات کروں گا جسٹس منصور علی شاہ نے کیا بتایا جو ان کے حوالے سے اسطیفوں کی خبر چل رہی تھی اس حوالے سے میں نے جو ان کے قریبی ذرائع سے بات کی وہ کیا کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اسطیفے کے حوالے سے تفصیلاً اس پہ بات کروں گا جو کچھ انہوں نے بتایا ہے دوسرے نمبر پہ اسی سے ہی ریلیٹڈ بات کریں گے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ پچیس اکتوبر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بالکل اگلے دن ہی سپریم کورٹ کے دس ججز کوئی بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں وہ کیوں اور کیسے اٹھا سکتے ہیں یا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اس پہ تفصیلاً بات کروں گا اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے امریکہ ایک بار پھر عمران خان کی رہائی کے لیے سرگرم ہو گیا ہے ساٹھ کے قریب عراقین کانگریس نے ایک بار پھر ان کے جو صدر ہیں بائیڈن ان کو خط لکھ دیا ہے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے یہ کیا تفصیلات ہیں اور اس سے پہلے جو پاکستان کے اندر کچھ مغربی موالک کے سفارتکار اور سفارت خانے سرگرم تھے عمران خان کی رہائی کے لیے تفصیلاً اس سوالے سے بھی بات کروں گا اور چوتھے نمبر پہ بات کریں گے بشرا بی بی کی رہائی وہ بنی گالا پہنچ چکی ہیں اڈیالا جیل سے رہا ہو کے اور اس حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ بشرا بی بی نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی ہے اور پوری پارٹی اب وہ ہی ٹیک آور کریں گی پی ٹی آئی کیا اندر کی خبر ہے اور کیا یہ واقعی ڈیل کے نتیجے میں ہی رہا ہوئی ہے تفصیلاً اس حوالے سے بھی بات ہوگی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اس حوالے سے میں نے یہ پچھلے دو تین دن سے میں نے بھی اپنے وی لاغ میں بتایا تھا کہ جو اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ جو سپرسیڈ ہونے والے ججز ہیں وہ مصطفی ہو جائیں جس طرح آرمی میں ہوتا ہے کہ جب کسی جونئر کو جونئر جو جنرل ہوتا ہے سینئارٹی میں وہ جب کوئی آرمی چیف بنتا ہے تو اس سے اوپر جتنے بھی سینئرز ہوتے ہیں وہ مصطفی ہو جاتے ہیں جنرل آیا ہے تو اس کے بعد یہ ایک روایت کو فالو ہونا چاہیے تاکہ جو نیچے والے جو جونئر اگر چیف جسٹس بنتا ہے وہ آرام سے اور سکون کے ساتھ بطور چیف جسٹس اپنے فرائے سر انجام دے سکے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اوپر جو سینئر ان کے بیٹھے ہیں پھر وہ آثورٹی چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی یہ ایک اندیشہ ہوتا ہے تو یہ اگر اس روایت کو میرا یہ خیال تھا کہ یہ فالو کیا جائے گا لیکن اس پہ پھر کل ایک مختلف خبریں چلی اور یہ کہا گیا کہ جسٹس یایا افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ کی اپس میں ملاقات ہوئی اور یہ بھی خبریں چلی کہ جسٹس یایا افریدی نے یہی ایڈوائز کیا ان کو کہ وہ مستفیر ہو جائیں میں نے اس حوالے سے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سوالے سے خبریں چل رہی ہیں تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے کیا جسٹس یایا افریدی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی جسٹس منصور علی شاہ تو کیا ان کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ مستفی ہو جائیں اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کے قریبی ذرائے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا نہ ہی کوئی سوالے سے مستفیر کے حوالے سے کوئی بات ہوئی جسٹس یایا افریدی نے کوئی اس طرح کی ایڈوائز دی پھر میرے ذرائے نے یہ بھی بتایا کہ وہ دے بھی نہیں سکتے اس حوالے سے جو ایڈوائز کرنے کے حوالے سے پھر میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا چلیں یہ تو نہیں ہوا کہ جسٹس یایا افریدی نے کوئی ایڈوائز نہیں دی لیکن کیا آپ مستفی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو جو ان کے قریبی ذرائے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ ان کا استفعہ دینے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ کام بطور سینئر پیونی جاری رکھیں گے پھر میں نے ان سے ایک اور سورس سے پھر میں نے یہ پوچھا کہ کیا جسٹس منی بختر وہ مستفی ہو گے یا نہیں ہو گے تو جو میرے سورس ہیں یا ذرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جسٹس منی بختر بھی کام جاری رکھیں گے اور یہ دونوں جو سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے پچیس اکتوبر کے بعد وہ بطور جج سپریم کورٹ کے کام جاری رکھیں گے اور نہ ہی وہ استیفہ اس حوالے سے آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے ان کو کہا گیا ہے تو اس کا مطلب جسٹس یایا فریتی اور جسٹس منی بختر دونوں مستفینی اورے اور ان کے قریبی ذرائع نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے اس پہ مزید جو اپ ڈیٹ اور انفرمیشنوں کی وہ ذرہ کے ساتھ بات کروں گا اب ذرہ بات کر لیتے ہیں اسی سے جڑی کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے دس ججز کوئی ایک بڑا اقدام اٹھا سکتے ہیں کوئی بڑا فیصلہ دے سکتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آج یہ کہا گیا ہے کل ان کی جو سیاسی جو کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو نیا چیف جسٹس ہے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے مل کے اور کوئی وہ نہیں ہوگا ان کے خلاف کوئی اس طرح کی جو تحریک چلانے کے حوالے سے لیکن آج بیریسٹر گوھر کی طرف سے یہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک فیلحال کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہو سکا کہ اس کا کیا کرنا ہے آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا ابھی تک کوئی اور بھی کوئی سٹرونگ اس حوالے سے کوئی بڑی پلٹیکل پارٹی یا وقلا تحریک کی طرف سے بھی یہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا اندیہ نہیں ملا بلکہ زیادہ تر جو بار ایسوسییشنز ہیں سپریم پورٹ بار ایسوسییشن ہے پاکستان بار کانسل ہے لاہور بار ایسوسییشن ہے ہائی کورٹ بار ایسوسییشن یہ بڑی جتنی بھی بار ایسوسییشنز ہیں انہوں نے جسٹس جائیہ افریدی کے چیف جسٹس بننے کو ویلکم کیا ہے اور کوئی اس حوالے سے کوئی نہ ہی اشارے ملے ہیں کہ کوئی اس طرح کی وقلا تحریک چل سکتی ہے اس چھبیسویں آئینی ترمیم اور جسٹس جائیہ افریدی جو جونئر ہیں دو نمبر سینئورٹی میں ان کو چیف جسٹس حکومت نے کیوں بنایا ہے بہرحال اس حوالے سے اگر یہ جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا پھر جو عدلیہ ہے اس کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے میں نے کل بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا تو پھر میں نے مختلف اپنے جو ذرائع ہیں اور سورسز ہیں ان سے بات کی کہ کیا کوئی اس طرح کا یہ کوئی ہے امکان کہ جو دس ججز ہیں وہ اس آئینی ترمیم کو اٹھا باہر پھینکیں گے اور کوئی سوالے سے کیا کوئی سپریم کورٹ کے اندر سے اشارے مل رہے ہیں میرے جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اس کا چپٹر اب کلوز ہو چکا ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات تب ہو سکتی ہے کہ اس میں کوئی خلاف آئین کوئی شک کوئی ایسا پوائنٹ یا نکتہ ہو تو تب وہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے ورنہ یہ اب تک جو لوئر کمیونٹی ہے یا پھر جو ججز کے اپنی طرف سے اس کے حوالے سے کوئی ہائلائٹ کیا جا چکا ہوتا کہ یہ چیز جو ہے وہ خلاف آئین ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں غیر آئینی بات ہوتی یا آئین سے متصادم بات ہوتی یا کوئی بنیادی کیونکہ جو بھی آئینی ترمیم ہو یا جو قانون ہو وہ دو بنیادوں کے اوپر چیلنج کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے اور دوسرا یہ کہ جو بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹوشن ہے اس کے خلاف ہے اگر یہ دو چیزیں ہوں تو پھر آئینی ترمیم کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور یہ اگر چیزیں موجود ہوتی تو جسٹس یا آفریدی اس عہدے کو ایکسپٹ نہ کرتے اور پھر یہ کہ ان کے جو ساتھی ججز ہیں چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا باقی جتنے بھی ججز ہیں ان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ جسٹس یا آفریدی سے جا کے ملاقات کرنا بلکہ ان کو مبارک بات دینا تو یہ اس چیز کا جو ہے یہ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے پھر یہ ایک کانسپیریسی تھیوری وہ کی گئی کہ یہ جسٹس یا آفریدی ایک بار یہ چیف جسٹس کا عدہ سنبھال کے پھر اس کے بعد یہ آئینی ترمیم کو جو ہے وہ غیر آئینی قرار دینے کے بعد پھر پرانے طریقہ کار سے جسٹس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسٹس بنائیں گے تو میں اس حوالے سے جب یہ تھیوری سنی تو اس سے مجھے جو ہے بڑی حیرانگی ہوئی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کہ یہ ایسا کب کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ صرف اس لیے آئے کہ وہ عدہ ایک غلط کام کو ٹھیک کرے اور پھر اپنے جو ہے وہ اس پہ جو ایک جو سینئر جج ہے اس کو چیف جسٹس بنا کے یہ اپنا عدہ چھوڑ دے ایسا ممکن نہیں ہوتا یہ کوئی ڈرامے کا کوئی کھیل نہیں ہے یہ ایک ملک کا جو پورا عدلیہ کا جو نظام ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے یہ آئین میں جو ترمیم کی گئی ہے یہ ممکن نہیں ہوتا اور میں نے اس حوالے سے جس دن یہ آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی اس دن بھی بتایا تھا اپنے جو ٹاک شوک تھا اس میں بھی بتایا تھا کہ یہ آئینی ترمیم چیلنج کیوں نہیں ہو سکتی اور اس کی ایک بنیادی وجہ جتنی بڑی پلیٹیکل پارٹیز ہیں مائنس پی ٹی آئی سب نے اس کو نہ صرف یہ کہ انڈورس کیا بلکہ اس کے حق میں ووٹ دیا مولانا فصل و ریمان والا فیکٹر ایک بہت بڑا اور اہم فیکٹر ہے انہوں نے نہ صرف اس میں ووٹ دیا بلکہ جو ان کی طرف سے چار شکیں جو اسلامی دفعہ اس کی وہ لگائی گئی ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے اور جو خاص طور کے اوپر پورا جو ایک ریلیجیس جو طبقہ ہے اور سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا وہ نہ صرف یہ کہ اس کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا فصل و ریمان کی جو ریلیجیس سکولرز ہیں وہ آ کے نہ صرف ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ماتھے چوم رہے ہیں ان کو مبارک بادے دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ناممکن سا لگتا ہے کہ اس کو انڈو کرنا جو چھبیسویں آئینی ترمیم ہے اور یہ بھی کہ جسٹس یایا افریتی جان بوچ کے انہوں نے عدہ قبول کیا ہے یہ ایک بچگانہ بات ہے تو اس حوالے سے میں نے اپنے مختلف جو ذرائع ہیں ان سے یہ بات کر کے سب نے تقریبا یہی کنفرم کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اب جو ہے وہ مس ایڈونچر کیا جائے گا چھبیس اکتوبر کے بعد جب یہ نئے چیف جسٹس آئیں گے اور یہ سارے اسی طرح ہی اب کام جاری رکھیں گے تو اس حوالے سے اب مزید جو بھی اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بات کر لیتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک بار پھر امریکہ سرگرم ہے امریکہ کے کوئی ساٹھ اراکین کانگریس نے خط لکھایا صدر بائیڈن کو اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ جتنے بھی پلٹیکل پریسنرز ہیں خصوصاً عمران خان ان کی رہائی کے لیے بائیڈن انتظامیہ حکومت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالے اور ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ کیا جائے بلکہ ساتھ یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکی کاؤنٹ جو سفارتکار ہیں ان کو ایکسس دی جائے تاکہ وہ پلٹیکل پریسنرز خاص طور کے اوپر عمران خان کی حالت کو دیکھ سکیں کیونکہ جس طرح کی ہیومن رائٹس وائیلیشن اور پھر ان کو ڈیت سیل میں رکھنے کے حوالے سے جو آرٹیکلز اور خبریں پبلش ہوئی ہیں تو وہ اس کو ویریفائی کرنے کے حوالے سے وہ کیا جائے تو اس جو ایک نئی ایک جو پی ٹی آئی کی طرف سے مہم شروع کی گئی ہے اوورسیز خاص طور کے اوپر بیرونی جو جو گورننٹس ہے فورن گورننٹس ہیں ان کی طرف سے حکومت پاکستان کے اوپر دباؤ ڈلوانے کے حوالے سے یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ایک امریکی کاؤنگریس نے قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے خلاف جس میں اس کے امداد کے حوالے سے وہ کیا گیا تھا وہ پی ٹی آئی جو ہے پھر جو اس کی طرف سے وہ کیا گیا تھا اور پھر ہم نے دیکھا وقتاں فوقتاں ان کے جو امریکی جو کاؤنگریس کے عراقین ہیں ان کی طرف سے انڈیویجولی بھی امران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ کیا گیا لیٹرز لکھے گئے یا پھر ٹویٹس یا پھر جو ہے اوورال ایک ان کی کیمپین چلائی گئی پھر ہم نے دیکھا کہ اب یہ ایک دوبارہ سے آیا ہے ساتھ ساتھ امریکہ کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو برطانیہ سے ابھی ریسنٹلی جو برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ایک ان کی کمیٹی کی طرف سے یہ کیا گیا تھا اسمات کی گئی تھی اور اس میں امران خان کی رہائی کے حوالے سے اور امران خان کی جو قید ہے یا ان کو جیل میں رکھے جانے کے حوالے سے کنسرنز شو کیے گئے تھے تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بہت زیادہ ایک ایکٹیو اور فعال قسم کی ایک مہم اور جو یہ ہے وہ چل رہی ہے امران خان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مغربی جو میڈیا ہے اس میں بھی وقتاً فوقتاً امران خان کی سپورٹ میں مختلف آرٹیکلز چھپتے ہیں امران خان خود بھی مختلف میکزینز اور جو نیوز پیپرز ہیں ان میں اپنے آرٹیکلز انہوں نے چھپوائے ہیں تو یہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب یہاں پہ ان کے اوپر کوئی جب بھی وہ زیر اطاب آتے ہیں وہ صرف لوکلی نہ صرف یہ کہ ایکٹیو ہوتے ہیں انٹرنیشنلی کبھی اس طرح جس طرح امران خان کی طرف سے کیمپین چلائی گی ہے کسی سیاسی جماعت نے نہیں چلائی اس میں جس طرح امران خان کو پورٹریگ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو جیل میں جیسے اس قسم کی جو ہے وہ رکھا گیا ہے سختیوں میں کہ نہ بجلی ہے نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی اور بنیادی سہولیات ہیں حالکہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں جو جیل انتظامیہ کی طرف سے اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ریپورٹس جمع کرائی جاتی ہیں اس میں جو امران خان کو دی جانے والی سہولیات ہیں وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہیں کسی قیدی کو نہ وہ سہولیات ملتی ہیں اور نہ ہی وہ خوراک ملتی ہے جو امران خان کے لیے ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے پھر یہ بتایا گیا ہے کہ جو امران خان کی ڈائٹ جو ہے وہ کیا ہے اس میں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں وہ خاجہ آصف نے اس دن قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا انہوں نے کبھی نام ہی نہیں سننا تھا تو اتنی زیادہ امران خان کو سہولیات دی جاری ہیں لیکن جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایک بڑا ایکٹیبلی لابنگ کی جاتی ہے خاص طور کے اوپر امریکہ میں ہم نے دیکھا مختلف خبریں بھی اس طرح کی آئی تھی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے لابنگ فرمز ہائر کی گئی ہیں جو کہ پہلے شروع میں جب یہ امران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی اس ٹائم کیونکہ امران خان نے امریکہ کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی اور یہی کیا ہم کوئی غلام ہیں والی جو کیا گیا تھا امران خان کی گورنمنٹ جو ریجیم چینج تھا اس کے پیچھے امریکہ تھا امران خان نے پبلکلی ریلیس میں یہ سارے دعوے کیے تھے پھر اس کے بعد ان کو تھوڑا سا ریالائز ہوا کہ یہ اس سے ان کا امیج امریکہ میں کوئی اچھا نہیں جا رہا تو اس کے بعد انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کر کے نہ صرف یہ کہ امریکی انتظامیہ بلکہ اور جو انفلوینشل وہاں پہ جو ادارے ہیں ان سب میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بہتر امیج پینٹ کرنے کے لیے انہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی پھر اوورال باقی جتنے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو مغربی ممالک کے جو سفارتکار ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ خبریں مختلف چلتی رہی ہیں برطانوی ہائی کمیشنر کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ وہ بڑی ایکٹف تھی امران خان کی رہائی کے حوالے سے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ امران خان جو ایک سوسائٹی ہے ہائی سوسائٹی وہاں پہ امران خان بہت زیادہ پاپولر تھے تو وہ جو طبقہ ہے وہ بڑا ایکٹف تھا امران خان کی رہائی کے حوالے سے اس لیے جو یہاں پہ برطانوی سفارت خانہ ہے یا ہائی کمیشنر ہے وہ بہت زیادہ ایکٹف تھا بہرحال یہ اس حوالے سے جو میں پہلے بھی جب یہ برطانیہ یا باقی جو ممالک کے سفارتکار ایکٹف تھے اس طرح بھی یہ سمجھتا تھا اور اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک حد تک تو پریشر جو ہے وہ حکومت پاکستان برداشت کر سکتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امران خان کی رہائی کسی بیرونی سفارت خانے یا بیرونی حکومت کے دباؤ کے تحت وہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی جتنے بھی چاہے وہ جو لیڈران تھے ماضی میں ہم نے دیکھا نواز شریف کے حوالے سے سعودی عرب نے بڑا ایکٹیو ہوا تھا یا پھر بھٹو صاحب کے حوالے سے یا باقی جتنے بھی تھے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ملک جو دوست ممالک ہیں وہ ایکٹیو ہو کے ان گورنمنٹ سے کنسیشنز لیتے ہیں لیکن امران خان کا ڈیفرنس یہ ہے کہ امران خان جو ہے وہ فوجی انسٹالیشنز کے اوپر جو اٹیک اور حملہ ہوا اس پہ میں اب بھی یہ جو میری اطلاعات بھی ہیں اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ امران خان کو کوئی معافی نہیں مل سکتی چاہے کوئی بھی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالیں اور اس حوالے سے بتایا بھی گیا ہے اکثر اوقات جب بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ امران خان جو پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی ہے اور جو اہم تنصیبات ہیں اس کے اوپر حملہ آور ہوئے اس لیے یہ پاکستان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے اس پہ وہ نہیں کیا جا سکتا تو بیرل اس پہ مزید جو اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب ذرا بات کر لیتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے آج پور اڈیالا جیل سے رہا ہوکے بنی گالا پہنچ گئی ہیں یہ خبریں کل سے چل رہی تھی کہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے نتیجے میں جو ہے وہ اڈیالا جیل سے یہاں پہ بنی گالا منتقل ہوئی ہیں اور اب وہ دا صرف یہ کہ پولٹکس میں ایکٹیف ہوں گی بلکہ پی ٹی آئی کو بھی ٹیک آور بشرا بی بی کریں گی اور یہی ڈیل ہے دراصل تو اس حوالے سے میں نے مختلف اپنے جو ذرائع ہیں ان سے بات کی انہوں نے کس حد تک تو یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کی رہائی ہے یہ ایک ڈیل کا یا ایک انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے تاہم یہ جو پارٹی کو ٹیک آور کرنے کے حوالے سے یا یہ باتیں ہیں جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی ابھی فیلحال ان کے پاس کوئی اس طرح کے وہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی سٹریٹیجی یا کوئی منصوبہ بندی بنائی گئی ہے کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان ہے اور عمران خان کے علاوہ جو بھی پارٹی کو ٹیک آور کرنا چاہے گا نہ ان کا سپورٹر اور نہ ہی ورکر اس کو ایکسپٹ کرے گا جب تک عمران خان زندہ ہے وہ خود ہی چاہے وہ جیل میں بیٹھے ہوں یا جیل سے باہر ہوں وہی پارٹی کو چلاتے ہیں اور وہی چلاتے رہیں گے باقی کوئی بھی نام بیریسٹر گوھر ہوں بشرا بی بی ہوں علیمہ خان ہوں یا کوئی بھی علی امین گنڈا پور ہوں وہ جو ہے وہ سیکنڈری چیزیں ہاں ایک چیز جو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایکسپٹیبلیٹی ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے اندر جس کی عمران خان کے بعد وہ مراد سعید ہے لیکن مراد سعید جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ باہر یا گراؤنڈ کے اوپر نہیں آ سکتے اور نہ ہی فیلڈ میں آکے پارٹی کو ایک بار پھر متحرک کر سکتے ہیں اس لیے جو فی الحال یہ بشرا بی بی کا ٹیک آور کرنا یا کسی اور کا ٹیک آور کرنا یہ جو یہ صرف محض باتوں کی حد تک ہے ادروائس پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان ہی سارے فیصلے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے اس پہ مزید جو بھی اپ ڈیٹ اور انفرمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا ویدہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند دائے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو